بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ علم غیب کا چل رہا ہے اور اس کے تطمع میں کچھ دلائل ہے بخاری میں پہلی جلدہ صفحہ نمبر اٹھالیس پر یہ غزب بنی المستلق کا واقع ہے اس میں اے فبعثنا البعیر الذی کنتو علی فعصبنا الاقد تحتہو جس اونٹ پر میں سواری کرتی تھی اس کو جب ہم نے اٹھایا تو ہار وہیں سے مل گیا اب سارا کافلہ رکا ہے اور پورا کافلہ اس کے لئے پریشان ہے اور حاضر و ناظر العالم الغیب کو اس کا پتہ نہیں ہے دوسری دلیل ہے بخاری دوسری جلدہ ہے اور پانچ سو نوے صفحہ ہے غزب خندق کا واقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزب خندق سے جب واپس آئے تو آپ نے غسل فرمایا تھکے ہوئے تھے اور اپنے ہتیار بھی آپ نے اتار دئیے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو ہتیار اتار دئیے واللہ ما وزانہ وفرشتون نے تو اب تک ہتیار نہیں رکھیں تو پھر آپ نے پوچھا فَإِلَا أَيْنَ اب آپ کس طرف اشارہ کر رہے کہ ہاں جائیں ہم قَالَ هَا هُنَا وَأَشْعَرَ إِلَا بَنِي قُرَيْزَةَ بنو قُرَيْزَةَ کی طرف جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہم نبی پاک صلی اللہ علیہم نکلے اب یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا اور میں غسل کر رہا ہوں اور آرام کی نیت سے ہتیار اتار رہا ہوں اور اللہ کا حکم آئے گا کہ جبکہ بنی قُرَيْزَةَ کی طرف ہمیں نکل کر کے جانا ہے اس میں بھی علم غیب ختم ہو گیا اور جبریل علیہ السلام کا بھی پتا نہیں ہے کہ انہوں نے ہتیار ابھی تک نہیں اتارے ہیں ہم لوگ کیوں اتارے ہیں اور بعد میں جبریل کہیں گے کہ آپ نے کیوں اتارا اس کا بھی علم نہیں تیسرا یہ بھی پوچھ رہا ہے اسی میں کہ فَإِلَائِنْ اب ہمیں کہاں جانا ہے عالم غیب پوچھ رہا ہے یہ تین چوتہ ہے آپ نے فرمایا کہ بنی قُرَيْزَةَ کی طرف جانا ہے تو فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہم نبی اب نکلے جا رہے حاضر و ناظر یہاں سے پیضل جا رہا ہے یہ ایک دلیل میں کئی باتیں بن سکتی ہیں تیسری ایک دلیل ہے یہ بھی بخاری دوسری جلد ہے صفحہ نمبر 720 ہے اس میں حضرت عائشہ کی تسریح ہے مَنْ حَدَّسَكَ أَنَّهُ يَعْلَوْ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ قَزَبَ جو آپ سے یہ کہے محمد رسول اللہ کل کی بات جانتا ہے جھوٹا ہے وہ سُمَّ قَرَاتْ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَا تَقْسِبُ غَدَا یہ ہے استدلال جی کسی کو پتا نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرے گا اور مَا تَدْرِي نَفْسٌ میں یہ نفس نَقْرَ تَحْتَ النَّفِي واقع ہے یہ محمد رسول اللہ کو بھی شامل ہے سالب کلیہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَا تَقْسِبُ غَدَا اب اس سے اگر کوئی استثناء کرتا ہے تو وہ بھی نسے قطعی پیش کریں کسی میں حضرت عائشہ نے فرمایا مَنْ حَدَّسَكَ أَنَّهُ قَتَمَ فَقَدْ قَزَبَ جو آپ سے یہ کہہ کہ محمد رسول اللہ نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جھوٹا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ یا ایوہر رسول بلغ ما انتے لے لے کا چوتی دلیل ہے کعبہ میں آپ خوش ہو کر کہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور جب باہر نکلا تو فرمایا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا اب میں نے کعبت اللہ کے اندر داخل ہو کر کے کعبے کی زیارت کی ہے اور نمازیں پڑھی ہے لیکن یہ کہ میری امت بھی اس کو وہ اس میں اتباع کریں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی اس لئے فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا یہ میرے امت کے لئے باعث پریشانی بنے گی یہ چیز یہ ابو دعوت میں دو سو ستتر صفحہ ہے اور پہلی جلدے یہ آپ کے وہی مکتب ہے امدادیہ والے لَوِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِ مَسْتَدْ بَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا اِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَخَقْتُ عَلَىٰ أُمَّتِ جس بات کا علم مجھے بعد میں ہوا اگر پہلے سے اس کا علم ہوتا مَا دَخَلْتُوهَ مَا دَخَلْتُهَا مَا دَخَلْتُهَا مَنْ دَخِلْنَا ہوتا مجھے اس بات کا اندیش ہے کہ میں نے اپنے امت کے لیے بہت گران سی صورت پیدا کی کہ میرے امت پر یہ گران گزرے گا پانچمہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا پھر جبریل نہیں آئے اور وہی مسئلہ ہے جبریل نے بتایا کہ حضرت ہم کیسے آئیں گے آپ کے گھر کے چار پائی کے نیچے کتہ سویا ہوا ہے یہ مسئلہ حاضر و ناظر میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ حوالے اور علم غیب میں بھی یہی حوالے آ رہے ہیں یہ مسلم شریف 199 صفحہ اور دوسری جلد ہے کتہ جہاں ہو ہم نہیں آتے یہی جو روایت ہے یہ کتے کے بچے کا تذکرہ جس میں ہے کہ چار پائی کے نیچے تھے اسی روایت کو اسی 199 صفحہ پر حضرت میمونہ کی روایتیں سمم وقع فی نفسی جرب و قلب تحت فستات لنا کہ خیمے میں ہمارے کتے کا بچہ ہے یہ نبی کے دل میں آیا کہ یہاں تو شاید اس وجہ سے نہیں ہے فامر بھی آپ نے حکم دیا فا اخرجا اس کتے کو نکالا گیا سم اخذ بیدی ہی ماءن پھر مختار کن نے پانی لے لیا اور یہ ہے کہ اس پہ چھڑک دیں فنظر مکانہو فلمہ امسہ لقیہو جبریل اسی شام کو جبریل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی ساتھویں ایک دلیل یہ بنو قریضہ اور بنو نظیر کی جو عورتیں خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آگئیں یعنی مجاہدین کے تو آپ کو پتا ہے کہ حضرتِ صفیہ وہ بڑے خاندان کی عورت تھی اب یہ نبی پاک کو معلوم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عام کسی اگر مجاہد کے حوالہ کروں گا تو ظاہر ہے کہ خاندانی جب وہ تصاوی نہیں ہوگی تو آپس میں پھر ان کا آپس میں بن نہیں پڑے گا لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا آپ نے حضرتِ دہیتُ الْقَلْبِ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی وہ وہ ان کو دے دیا تقسیم میں ایک صحابی آیا اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت ما تصلحو الا لکا آپ ہی کے لئے مناسب ہے اور ان کا آپس میں بنے گا نہیں یہ مسلم شریف میں ایک سو انسٹھ صفحہ ہے اور پہلی جلدے آپ نے وہ لے لیا حضرتِ دہیتُ الْقَلْبِی سے اگر یہ معلوم ہوتا کہ ان کا بن نہیں پڑے گا اور پھر یہ صورت بنے گی تو پہلے ہی زینہ دیتے ہیں ان کے ملک میں آٹھوہ مسئلہ بخاری دوسری جلدے سات سو چھی اتر صفحہ ہے وہ حاضر و ناظر میں بھی بتا چکا ہوں کہ حضرتِ زینب کے نکاح کے دعوتِ ولیمہ پر صحابہ کھانا کھا کر کے بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اشائد نکل گئے ہیں دیکھ رہے ہیں بیٹھے گئے پھر واپس جا رہے ہیں فَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا حاضر و ناظرِ ہر جگہ نہ ہر جگہ حاضر ہیں نہ ہر چیز کے لئے ناظر ہیں نہ ہر چیز کو جانتا ہے نہ حاضر فی کل مکانن ہیں نہ ناظر فی کل مکانن ولی کل شین ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں نبی مسئلہ وہ واقع ہے جو سورہ انفال میں بدر کی قیدیوں کو پکڑ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر ایک اپنے رشتہ دار کو خود وڑا دے اور ان سے فدیہ لے کر کہ ان کو نہ چھوڑو حضرت ابو بکر نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو انہوں نے اپنی رائے کو ترجیح دے دی اکثریت اسی پر ہو گئی اور آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتما عذاب و نازیم یہ تم لوگوں نے کچھ لیا ہے نا خدیہ لے کر کس طرح چھوڑا ہے خدا کا عذاب آنے والا تھا لیکن کسی طرح برحال اللہ نے رحم فرمایا کہ وہ ٹل گیا تم سے فرمایا کہ اگر یہ عذاب آتا تو عمر کی بات صحیح تھی وہ تو بچ جاتے ہم میں سے مشکل ہے کوئی بچیں اس لئے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبی کی جا رہی ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَا حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ نبی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آجائیں کافر اور ان سے مان لے کر کہ ان کو چھوڑ دیں حتی يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ یہاں تک کی خوب خون بہائے ان کو قتل کرو ان کو کیوں چھوڑتے ہو قرآن میں بڑی سختی ہے اب آپ جائیں گے رہا قرآن کی خدمت کرو جو شیخ القرآن بنے گا وہ سخت بنے گا جو محدث بنے گا وہ نرم طبیعت کے بنے گا یہ دیکھ لو سمجھے بھئی جائیں قرآن میں بڑی سختی ہے بہت یہ یعنی انداز اس کا عجیب ہے اس لئے کہ وہ برائے راست عزیز الجبار المتکبر ہی کا کلام ہے حدیث میں مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو وہ منطقی نے جو قرآن کا متعلق ہے نا تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے لیکن برحال جس نے لکھا ہے وہ بڑا متقبر ہے یہ بھی اس کا کمال ہے کہ اس نے پہچانتو لیا منطقی نے جس نے اس کو لکھ کر کے بھیجا ہے وہ بڑا متقبر ہے وہ کسی کو ماننے کیلئے تیار بھی نہیں ہے منطقیوں کو بھی نہیں مانتا ہاں ما کان لنبی ان یکون لہو اسراء اس کے قیدی ہوں ان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے حتی یسکن فی الاردیں زمین پہ خوب خون بہائے تُریدون عرزت دنیا دنیا کے ڈالر لے کر کے تم ان کو چھوڑ دیتے ہوں وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ النْحَكِيمُ یہ مولانا اس قسم کی تنبی میں نے تو تنبی سے اس کو تعبیر کر دیا ورنہ یہ عطاب ہی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں رو رہے ہیں کہ ہم نے اچھا نہیں کیا مارنا چاہیے تھا جیسے اس شیر نے فرمایا دس بھی نمبر پر عبداللہ بن عبیق کا جنازہ جو آپ نے پڑھا حضرت عمر نے بھی منع کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی شفقت آپ پر غالب آپ نے اپنے کمیس کفن کے طور پر بھی پہنا دی جنازہ بھی پڑھا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّنْهُمَّا تَعَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ نہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے کسی منافق پر نمازِ جنازہ مختارِ کل بھی ختم ہو گیا اختیارات سلب ہو گئے اور یہ بھی پتہ ہوتا کہ یہ منہی انہو ہے میرے پروردگار اس پر نقیر فرمائیں گے تو پہلے سے کیسے اس کے جنازہ پڑھا دیتے ہیں گیارویں نمبر پر وہ سورہ نساء کے اندر واقع ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِ نَفَسِيْمَا بشیر نامی شخص جو بنو عبیرک کے تھے حضرت قطادہ والوں نے جیسے ان کو پکڑا متہم کیا لیکن وہ بڑا چالاک تھا گڑکوں کو گڑکوں کو گڑکوں کو گڑکوں کو کر 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 کے اس نے اپنے آپ کو صاف کیا بشیر نے حضرت قطادہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا اس پر یہ آیت نازل ہو گئی یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جو اصل مجرم ہے اس کو کیوں آپ چھوڑ رہے ہیں بارویں نمبر پر آپ نے پڑھا ہے یہ آیت ہے اس میں قرات خلف الامام میں بھی ابو دعود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے قرات کا بھی پتہ نہیں ہے حل استفہام سے پوچھ رہا ہے کسی نے قرات کیا خسر خسر کی تو آواز آ رہی تھی فَقَالَ رَجُلُ النَّعْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ نسائی میں ایک سو چھالی صفحہ دوسری جلد ہے تو حل کرامِ مصطفحِم محمد رسول اللہ استفہام کر کے پوچھ رہا ہے مصطفحِم کو یہ معلوم نہیں وہ ایک عورت جو مسجد کی صفائی کر رہی تھی اس کا انتقال ہو گیا آپ کو نہیں بتایا گیا راتی رات لوگوں نے اس کو دفن کر دیا مناسب بھی نہیں کہا کہ ایک عام عورت ہے مسجد کی خادمہ ہے اس کے لئے محمد رسول اللہ کو کیوں جگہیں نیند خراب نہ کریں فرمایا فَكَأَنَّمْ سَغْغَرُ أَمْرَحَا اس کے انتقال اس ثانیہ کو انہوں نے محمولی چھوٹا سمجھا اس لئے نبی کو انہوں نے اطلاع نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتا چل گیا فرمایا اَفَلَا آزَنْتُمُونِ اَفَلَا كُنْتُمْ آزَنْتُمُونِ کیوں آپ لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی اور پھر فرمایا دُلُونِ عَلَا قَبْرِهَا اس کی قبر مجھے بتا دو مسلم تین سو دس صفحہ ہے اور پہلی جلدیں مولانا ایک تو ان کی وسال کا نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دوسرا کب انتقال ہو گیا دو تیسرا یہ بھی ہے کہ قبر کے بھی پتا نہیں ہے کہ دُلُونِ عَلَا قَبْرِهَا اس کی قبر مجھے بتا دو نہ عالم الغیب ہے نہ حاضر فی کل مکانن ہے نہ ناظر لکل شیئن ہے کچھ بھی نہیں یہ سارے دلائل برلویوں کے ہاں منسوخ ہی ہوں گے تو منسوخ جب ہی ہوگا کہ آپ عالم الغیب کی تاریخ تو ہمیں بتا دو یہ اسے پہلے چودوی نمبر پر جنگ احزاب کی موقع پر وہی مسئلہ حاضر و ناظر میں گزرا ہے حضرتِ حضیفہ کو بھیجا کہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر کیا جاؤ یہ مسلم دوسری جلد ہے ایک سو سات صفہ ہے بار بار کہہ رہے ہیں اور اس سردی میں کوئی تیار نہیں ہو رہا پھر آپ نے حضرت حضیفہ کو حکم دیا کہہ دیتا کہ مجھے خود معلوم ہے آپ لوگ نہیں جارے کوئی مسئلہ نہیں وہ فلانے جگہ پر ہے میں بھی وہاں پر حاضر ہوں یہ کر رہے ہیں میں دیکھ بھی رہا ہوں جو باتیں ان کی دل میں ہیں وہ میں جانتا بھی ہوں مسلم ایک سو سات صفہ دوسری جلد بخاری میں دوسری جلد ہے پانچ سو پینسٹھ صفہ ہے پندروی نمبر پر ابو جہل کو جب افرا کے دونوں بیٹوں نے مارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ينظر ما فعل ابو جہل کہوں جا کر کے معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا ہوا فانطلق ابن مسود فوجدہو کد زربہو ابن افرا افرا کے دونوں بیٹوں نے ان کو مارا ہے ابن مسود خبر لے کر آ کر محمد رسول اللہ کو بتا رہے ہیں قسم کھائیے ہم نے ناری کے مارو ڈالنے کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب عباری کو قسم کھائیے ہم نے ناری کے مار ڈالنے کو وہ جہنمی کو چھوڑیں گے نہیں سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب عباری کو یہ ایک اور دلیل سترمی نمبر پر نسائی میں ایک سو سنتالی صفحہ ہے حضرت رافع کا بیان ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی کو چھینکا گئی الحمدللہ حمدن کسیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علی یہ اس نے پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھا من المتقلم فی صلاتے نماز میں کون باتیں کر رہا تھا دو تین مرتبہ پوچھا تو پھر میں نے بتایا کہ میں ہی بات کرنے والا تھا سترمی نمبر پر سن آٹھ ہجری کا واقع ہے جنگِ غنین میں آپ نے بنو حوازن اور بنو سقیف کو جب شکست دی تو بہت سے غنیمت ہاتھ لگی آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دیئے اور جو قیدی ان کے پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑنے کے سلسلے میں مشورہ چاہا تو کچھ نے کہا چھوڑو کچھ نے کہا نہ چھوڑو کچھ صحابہ نے کہا چھوڑو شور ہو گیا اس پر آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھئی اپنے بڑوں سے مشورہ کرو تمہارے بڑے آ کر کے وہ مجھے بتائیں کہ کون اجازت دیتے اور کون اجازت نہیں دیتے اِنِّي لَا عَدْرِ مَنْ عَزِنَ مِنْكُمْ مِمَّا لَمْ يَعْزَنُ فَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعِ الَيْنَا عُرَفَاعُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَا النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاعُهُمْ یہ بخاری میں دوسری جلدہ ایک ہزار چونسٹھ سفہ ہے میں نہیں جانتا ان لوگوں کو جو اجازت دینے والے ہیں اور جو اجازت نہیں دے رہے ہیں جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بڑے لوگ اس مسئلے کو لے کر میرے پاس آ جائیں وہ لوگ تو چلے گئے اٹھارویں نمبر پر یہ وہی مسئلہ جو آپ نے فرمائے لَا عَدْرِ مَا بَقَائِ فِيْكُمْ لَا عَدْرِ مَا بَقَائِ فِيْكُمْ بھائی معلوم نہیں میں کب تک تم میں زندہ رہوں گا فَاقْتَدُو بِاللَّزَيْنِ مِن بَعْدِ عَبِي بَكْرٍ وَأُمَرَ میرے بعد ان دو کا ابو بکر اور عمر کی اکتباہ کر لینا ترمزی دوسری جلدہ ہے دو سو سات سفہ انیسویں نمبر پر لکھو یہ جو آخری حج میں آپ نے فرمایا اللہ کے بندو مجھ سے احکام کو سیکھ لو اپنے حج کے فَإِنِّ لَا عَدْرِ لَعَلِّ لَا عَجُّ بَعْدَ حَجَّتِ حَاذِهِ مجھے معلوم نہیں کس حج کے بعد کوئی اور حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا مسلم شریف چار سو انیس سفہ امام احمد نے مسند احمد میں اسی روایت کو نکل کیا وہ فرماتے لَا عَلِّهِ لَا عَلْقَاهُمْ یہ بھی ہو سکتا کہ میں تم سے ملاقات نہ کروں آپ تو جی ہر جگہ ہوں گے حاضر و ناظر ہوں گے ملاقات کریں گے آپ ہمیں دیکھیں گے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں گوھ کا گوشت زب کا گوشت آپ کو لائیا گیا پیش کیا گیا مسلم شریف میں دوسری جندے باون سفہ ہے فرمائے بھائی پچھلی امتوں میں سے بہت سے امتوں کو جانور بنایا گیا اب پتہ نہیں کوئی ایسی امت تو نہ ہو کہ جس کو خدا نے اس طرح گوہ بنایا ہو اور ہم ان کے گوشت کھا رہے ہیں اس لئے میں یہ نہیں کہتا لیکن اس میں یہ فرمایا ہے مجھے معلوم نہیں ہے شاید یہ گوھ بھی انہی امتوں میں سے ہو جن کو اللہ نے مسخ کیا جن کی شکلیں یہاں بھی عالم الغیب کو کچھ معلوم نہیں بخاری شریف میں آٹھ سو اکتیس سفہ ہے دوسری جلدے حضرت ام المومینین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ کی گوشت فیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا کسی نے کہا کہ اطلاع کر دو کہ آپ گوہ کا گوشت کھائیں گے یا نہیں نبی کیا کھانا چاہ رہے ہیں کیا پسند کریں گے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کباب گوشت بہترین قسم کا ہاتھ بڑھایا اور آپ کو خبر دی گئی کہ یہ گوہ ہے زبہ ہے فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نات اٹھائے عالم الغیب کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیا کھلایا جا رہا آٹھ سو اکتیس سفہ دوسری جلد بخاری ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ زمین کے خطوم میں اور بلاد میں سب سے بری جگہ جگوں میں سب سے بری جگہ کمسی ہے آپ نے فرمایا کہ لا ادری حتی اصالہ مجھے معلوم نہیں ہے جب تک میں نے پوچھوں فسال جبریل انزالکا پھر جبریل سے پوچھا جبریل نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے جب تک میں نے پوچھوں اس نے اللہ سے پوچھا اللہ باغ نے بتایا کہ بازار ہے جہاں پر مولوی صاحب ہوتا ہے سمجھے مسند احمد کی چوتھی جلد ہے اکاسی صفہ ہے بلوچستان کے مدارس کو اللہ نے اس لیے تباہ کر دیا کہ وہاں کا مولوی بازار میں ہوتا ہے سندھ کے مدارس کو خدا نے اس لیے تباہ کیا کہ وہ طالب المو سے اپنے مالش کراتے تھے اب پنجاب تو بچی تو بڑی گلی نہیں ہے تو بڑا شاہ رہے ہندے رہندے آئیں کوئی گلی نہیں ہے اب پنجاب کو خدا تباہ کرے گا سمہ موتا سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے مدرسے میں طالب علم ہے ڈیڑھ یا دو دور حدیث کے اور شیخ الحدیث باتیں بڑی بڑی کرتا ہے پنجاب کو اللہ اس طرح نکالے گا ویسے اس پر تباہی آ تو جائے گی بلوچستان کو خدا نے سیاست میں غرق کر دیا کہ آٹھ بجہ میرے پاس کچھ سرمایہ دار تھے وہ کہتے جی تعاون کرتے مدارس کے میں نے ٹھیک ہے میں نے اپنے استاد دیکھا مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ وسلم جو بھی آ گیا تصدیق لکھ کر کے دی جاتی ہے اُسَدْ دِقُ بِعَنَا الْمَدْرَسَةَ قَزَا وَقَزَا وَفِيهَا عَدَدٌ مِّنَا طَلَبَتِ قَزَا وَقَزَا اتنے طالبین میں اتنے طالبین میں پیڑ چھبایا تھا کہ ڈاکٹر منظور آمد صاحب نگل تو آپ باور کریں یا نہ کریں تین چار مہینے میں چار سو پانچ سو صفات کا وہ پیڑ ختم ہو گیا تصدیق آدم اب ایک کہہ رہا کہ میرے جی مدرسے میں چار سو طالبین ہیں دوسرا کہتا ہے کہ تین سو ہے اس طرح جھوٹ بولا بہت سے مدرسوں میں بھی تصدیق کرتا رہا کہ مولی صاحب صحیح کہا بہت سے مدرسوں کو میں نے دیکھا تھا لیکن پوری تعداد مجھے بھی معلوم نہیں تھی بڑی ترقی ہو گئی سید حضرات نے کئی زمانہ تعاون بھی کیا کچھ ساتھی تھے تعاون کرنے والے پھر انہوں نے ایک دفعہ خود چھاپا لگایا کوئی پارٹی ان کی وہاں گئی اب جہاں مولی منظور نے لکھا ہے ڈھائی سو تین سو وہاں پر چھے طالبین بھی نہیں اور شہری کچھ بچے آ کر کے پڑھتے چلے جاتے مقامی رہائشی کوئی ہے نہیں تو اس طرح میرا بھی کام ہو گیا اور ان کو بھی خدا نے زلیل کر دیا مجھے بھی انہوں نے زلیل کر دیا اس طریقہ بڑھ اور اس کی وجہ وہ یہ ہے صبح صویر علماء کرام پہنچتے ہیں بازار میں نو بجہ ہمارے خوددار میں تو الحمدللہ جمگٹا ہوتا ہر طرف سے علماء کرام چندے کر کے پہنچتے ہیں اور نہ پڑھنا پڑھانا یہ تو ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں مطالعہ اور طلبہ کو اس لیے بلوچستان کے طلبہ دھڑا دھڑا یہاں آ رہے ہیں اور سندھ والے میں نے ارز کیا کہ انہوں نے مالش کرانا شروع کیا افغانستان کے بھی جو بڑا ماکولی ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکا ضرور ہوتا ایک ادھر بٹھاتے ایک ادھر بٹھاتے ہاں بے کتب راوڑا مولا حسین راوڑا سمجھتے ہیں افغانستان میں ہمارے اعمال نے اس کو تباہ کیا لیکن یہ یہ مل اس میں خصوصی طور پر تھا قدر زرزرگر بیداند قدر خر کیا ہے قدر جوہر جوہری قدر وہ وہ بیداند قدر وہ وہ بیداند بس آگے میں نے عزف کر دیا یہ مفتی رشیدہ مضرح احمد اللہ علیہ کا مکول آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ باب الاسلام تھا سندھ کو خدا نے اس طرح تباہ کر دیا دیکھتا سب آگے سندھیوں میں یہ ہمارے غریب بلوچستان کے جا کر پڑھتے تھے تو کہتے ہیں بکھا صاحب مریم ہندہین ہوتے مانی نتویں ملے ہوتے ہندہین ان کو وہاں بلوچستان میں روٹی نہیں ملتی ہیں یہاں آگر کہ یہ پڑھتے ہیں اور سندھی اتنے ذہین ہے کہ عربوں کے بعد ان کا نمبر ہے اور اب بھی سندھ میں میں ایسے علماء جانتا ہوں کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں طلبہ نہیں ہوں کے پاس بہت کم لیکن حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بڑا سا بڑا مولوی جس کو آپ سمجھیں وہ ان کے سامنے پانچ منٹ بھی ٹکے گانے معقولات اور منقولات ان کے جیب میں اس قسم کے ذہین لوگ اگر ان کی بھی چھٹی ہو گئی بلوچستان والے تو ماشاءاللہ جی ان کا یومینون ابی الغیب و یقیمون السلاہ بھی نہیں ہے یومینون ابی شیرانی و بالحیدری و بفضل الرحمن نو بجب پہنچیں گے بازار مولانا نے کیا فرمایا مولانا نے کیا فرمایا ہمارے خوزدار میں مولوی عبداللہ فاضل ادار علم دیو بند ہیں ہمارے دوست ہیں فقیر آدمی خوزدار کے بازار سے بلکل قریب اس کا مدرسہ ہے لیکن اس نے مجھے قسم کھا کر کے بتایا کہ دو دو مہینہ بھی تین مہینہ کبھی بازار میرا جانا نہیں ہوتا اور اتنا مہنتی ہے کہ تین سو تین سو چار سو چار سو طالبی المنگ کے ارشاد اس صرف میں ہوتے ہیں کہ خوزدار والے ساتھی ان سے پتا کرو کل پرسوس نے مدرسہ کھولا ہے جامع فاروقی والے وہاں جاتے ہیں دارلوم والے وہاں جاتے ہیں بینورٹان والے وہاں جاتے ہیں ایران کی لوگ وہاں آتے ہیں سرد کے پتھان بھی وہاں جاتے ہیں افغانستان کے خوزدار میں سمجھتا ہے یہ ہے ایو البلاد شرن اس لئے خدارہ بازار سے اللہ آپ کو بچائیں سمجھے بھائی جان بازار اور اخبار پہ لعنت بھیجو مولانا یہ چیز تباہ کر دے گی اس کا احساس نہیں ہے تو کھڑے میں جاؤں فرمایا میں نے پوچھا جبریل سے جبریل نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اللہ سے پتا کروں اللہ سے میں نے معلوم کیا تو اللہ نے فرمایا شرن بلاد الاسواق بازار ہے ضروری کام تو ایک الگ مسئلہ خوزدار کے مولویوں نے مجھے خط لکھا کہا کہ آپ جس مولوی بدللہ کی تعریف کرتے وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے ایجنسیوں کا ایجنسیوں کا بندہ اس لئے ہے کہ پتھان سندی بھلوچ سب اس کے پاس جاتے ہیں باقی کسی مولوی کے پاس نہیں جاتے ہیں باقی پڑھاتے ہی نہیں اخبار پڑھتے تو ان کے مدرسے میں جائے گا کون وہ محنتی ہے تو لکھا کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے اور گورنمنٹ کا پٹھو ہے بلوچستان میں ہمارا ایک بہترین ماحول ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ چوبیس گھنٹے اپنا وقف نہیں کریں گے نعرے تکبیر اللہ اکبر جمعیت علماء اسلام زندہ بات نہیں کہیں گے اور آپ کے طلبہ چھوٹے چھوٹے جلسوں میں جو ایسے جمعیت طلبہ کے ساتھی جن کی داڑیاں بھی نہیں جن کی ٹوپی بھی نہیں شلوار پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے وہ آئیں گے ان کا خطاب ہوگا تربیتی نشست ہوگی جمعیت کے طرف سے تربیتی نشست ہے کہ اس کو صاف کرو جمعیت طلبہ کے جو ہے وہ یہ ہے ہی نہیں ہے جی تربیتی نشست اور ٹوپی اس کی نہیں ہے تربیتی نشست طلبہ کی آج بھی مدرسہ چھوٹی کل بھی چھوٹی پرسو بھی چھوٹی ترسو گھولڑ خان اس کے بعد پھر شپڑ خان کوئی نہ کوئی لیڈر آئے گا اگر آپ کہیں گے نہیں پڑو بدوقتو نہ جاؤ بابا سمجھے تو پھر یہ ہوگا یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ اسلام کے مخالف ہیں یہ حکومتوں کا پٹھ ہوئے اس لئے بلوچستان کی ہوتے ہوئے ہم یہاں خواہ رہے کراچی میں پچیس سال سے بس اس قبض والے علاقے میں نہ پانی یہاں سمجھے بھئی جن بلوچستان میں پانی تو کم از کم صاف ہے اور کوئی مدرسہ ہی نہیں آدمی جا کر پڑھائے کہاں پڑھائیں مدرسہ ہی نہیں اور مدرسوں میں طلبہ ٹکتے ہی نہیں اس لئے نہیں ٹکتے ان کو پتا ہے کہ حضرت استاد جی کو اخبار جنگ اور مشرق نوائے وقت کے سرخیاں یاد ہیں فلانے دن کے فلانے صفحہ پر فلان جگہ پہ یہ خبر تھی اس کا یہ انوان تاں مولانا حیدری نے یہ فرمایا فضل الرحمہ نے یہ فرمایا اچھا جی علمی کوئی بات وہ ہے نہیں یہاں ہو یہی شروع ہو جائے بلوچستانی کچھ غیرت کرو سمجھے بے جن فرمایا کہ شروع البلاد الاسواق اسواق ہی ہے ہم لوگ یہاں جگ مار رہے ہیں اس لئے تو پڑے ہوئے بلوچستان میں کچھ نہیں ابھی خزار میں کوئی مدرسہ ہوتا تو کم از کم آسوان تو دیکھ لیتا ہے یہاں پیکے چوبیچ گھنڈہ بن رہے دی سمجھے بے جن پیٹ کا حال یہ ہو گیا باہر نکلے تو کوئی مہاجر گولی مار دے گا کوئی غیر مخلط اور کتے کی طرح مریں گے کوئی پوٹ